علماء مفسرین اور محدثین بڑی بہترین رائے دیتے ہیں کسی انسان کے انتخاب کے لیے کہا جائے کہ تم بیماری کا انتخاب کر لیتے ہو یا خوف کا تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اگر شخص اقل مند ہوگا تو وہ کہے گا میں بیماری کا انتخاب کر لیتا ہوں لیکن خوف کا نہیں اچھی طرح سمجھئے بات کو میں کہہ کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو یہ آپشن دیا گیا کہ بھائی تمہارے پاس دو آپشن ہیں ایک طرف بیماری ہے ایک طرف خوف ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہی ہے تو اقل مند ترین انسان بیماری کو تو انتخاب کر لیگا لیکن خوف کو نہیں اس واسطے کہ اگر خوف تاری ہو پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا ہاں بیماری ہو تو وہ کچھ کھا لے گا کچھ پی لے گا کچھ محنت کر لے گا کچھ چل پھر لے گا کچھ نہ کچھ تو دوائی وغیرہ کے لیے کوششیں کر لے گا اس حیثیت سے بیماری مصیبت کم ہے خوف کی مصیبت زیادہ ہے آپ پوچھیں گے نہیں نہیں میرا دماغ تو کیا ہے خوف ہی آسان لگ رہا ہے بیماری مشکل لگ رہی ہے تو میں ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بکری کو آپ نے بان دیا اور سامنے شیر کو بٹھا دیا اور سامنے گھانس بھی ڈال دیا اب بکری خوف کے مارے گھانس کھائے گی یہ نہیں کھائے گی بتائیے سامنے خوف ہے بکری ہے چارہ بھی ہے بیماری اسے کچھ نہیں ہے لیکن خوف تاری ہے تو یاد رکھئے سب سے پہلے وہ خوف اس پر تاری ہوگا تو زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکے گی سامنے شیر ہے اس واسطے وہ دراصل غاز بھی کھا نہیں سکے گی اگر بیماری ہے اور گھانس ڈال دیا تو وہ اس بیماری کے ساتھ گھانس تو کھالے گی کم از کم اس کے زندگی کے ایام تو گزر جائیں گی تو یاد رکھئے خوف سب سے بڑی بلا ہے جو آج ہمارے اوپر تاری کیا جا رہا ہے خوف سے امن یہ سب سے اہم ترین نعمت ہے جو رب العالمین نے دیا اور اسی کو سب سے اہم ترین نعمت کہا اللہ تبارک و تعالی نے کعبت اللہ کو امن والا بنایا ہاں ومن دخلہو کانا آمینہ اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قریش میں فرماتا ہے لئیلا ف قریش ایلا فہم رحلت الشتائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف سب سے بڑی نعمت کیا ہے وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف خوف سے امن بخشا تم ہی حرم کے رہنے والوں پہ ہاتھ اٹھانا سب سے بڑی خطا ہے اور اس زمانے میں جاہلیت کے اعتبار سے بھی کوئی حرم کے نزدیک یا حرم کے اندر اپنا جانی دشمن بھی آ جاتا تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس رب کی عبادت اکیلے کرو جس نے تمی خوف سے امن بخشا وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں مثال دیتا ہے ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمینتا مطمئنہ یا تیا رزقها من کل مکان فَكَفْرَتْ بِعَنْ عُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف یہ ایک اللہ تبارک و تعالی بستی کی مثال دیتا ہے وہ میں بستی کیسی تھی فرمایا مثلا قریتا کانت آمینتا مطمئنہ امن میں تھی بلا خوف و خطر خوف نہیں تھا مطمئن تھی ہاں اللہ کی توحید سے اتمنان ہوتا ہے اب امن کہاں سے آئے گا وہ دراصل وہ بھی دیکھ لو قرآن سے اللہ تبارک و تعالی کے تائے ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو اس مناظرے کے ساتھ آخری میں فرمایا وَقَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ اللہ سے شرک کرتے ہوئے تم نہیں ڈرتے تو میں کیوں ڈروں وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ تم اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تمہیں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے میں کیوں ڈروں تو فرمایا اس آیت کے آخری میں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ کون ہے سب سے زیادہ امن کا حقدار توحید والا ہے یا شرک والا ہے یاد رکھو اور اللہ نے اگلی آیت میں اعلان کیا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمْ فَأَوْلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا انہیں کے لئے امن ہے تو یاد رکھو اس امتحان گاہ میں دار الامن تک پہنچنا ہے تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین چیز توحید ہے جس کو پکڑنا ہے شرک امن نہیں دیتا پورے عالم اسلام پوری دنیا میں دیکھو جہاں کہیں شرک ہے وہاں پر بربادیاں ہیں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ امن نہ ہوگا تو تم امتحان تک بھی نہیں دے سکتے اپنا امتحان بھی صحیح طور پہ لکھ نہیں سکتے یہ امن اور خوف یہ دراصل انسان کو اپنے گناہوں کے کرتوٹ کے نتیجے میں ملتا ہے میرے بھائیو تو یاد رکھو تو اس امن کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے توحید کو لازم پکڑو تو اللہ کہتا ہے کہ ہم دراصل انہیں کیا کریں گے امن دیں گے اس امن کے ماحول میں وہ اپنا امتحان دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور آپ پاس بھی ہوں گے اور جنت کے عالی مقامات تک بھی پہنچ سکیں گے تو اس امن عالم کو جب تک آپ نے قبول نہیں کیا اس توحید کو قبول نہیں کیا تو یاد رکھئے آپ کے لئے خوف ہی خوف ہے اور آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی گھمگیر خوف کا دائرہ ہے جو بتدریج بڑھتا جا رہا ہے تو وجہ وہ ہے جو ہمارے گناہوں کی ہے ہمارے شرک کی ہے ہمارے دراصل رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کی وجہ سے ہے تو اس کو دارالامن بنائیں گے تو یاد رکھئے یاد رکھئے توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی اللہ تبارک و تعالی امن بھی تمہیں نصیب کرے گا الحسنہ یونیورسٹی یہ ہے پلوٹ اس طرح یہ چار ایکر کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لئے مخصوص کر دی ہے پورے چار ایکر اور ادھر ہم نے بیس پلوٹ بنائے ہیں صرف بیس پلوٹ یہ بہترین اوپرچنیٹی ہے ان لوگوں کے لئے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں ہاں واقیتا کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے لیکن اب ہم نے اس کے لئے بیس پلوٹ بنائے ہیں اور ہر پلوٹ اکیس سن کا ہے یعنی نو ہزار دو سو اسکوئر فٹ کا ایک پلوٹ ہے نو ہزار تقریباً چار گراؤنڈ بنتے ہیں اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلوٹ خریدنے والوں کے لئے اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاں ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤز ہوگا ایک نساء کے لئے عورتوں کے لئے الگ سے بیانات کے لئے ان کے لئے الگ سے ایک کالیج ہوگی اور اسی طرح مردوں کے لئے کالیج ہوگی کلیے مختلف ہوں گے ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گیے اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی فور آواز ٹونٹی فور بی سوین سگیورٹی کا انتظام ہوگا اور سومنگ پول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں کیونکہ دس ہزار اس کو ریفٹ ملتا ہے تقریباً آپ اس میں سے ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار بھی آپ اپنا گھر بنا لیں بقیہ آپ کے لئے سات ہزار یا سات ہزار کا آپ کے لئے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لئے اس میں سکولنگ پری کیجی ٹو لے لے کر ٹول تک پورا انتظام ہے بچہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ٹول کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالیج انشاءاللہ وہیں پر پڑے گا عالی ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لئے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے باقاعدہ اس کو بیچولر ڈگری اور ماسٹر ڈگریوں دی جائیں گی ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لئے اچھا ایک بات اور بتا تو یہ اکٹیس سنٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں دو تین چار آدمیوں کے نام پر بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے آپ میں ہی اپنے لوگ چار لوگ ساڑھے ساتھ لاکھ مل جائیں گے چار لوگ تو چار لوگ ریجسٹر کر کے اپنے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی ان کی اپنی اپنی زمین بن جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے چار آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں چھے آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں اس طرح ہم نے دراصل یہ بیس پلوٹ جو کیے ہیں اگر اس کو چار چار لوگ خریدیں تو اسی گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤنشپ کے اندر یہ اعلان عام ہے آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا یہ مئی بھی رکھا ہے اگر کوئی تیس لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا چھے مہنے چھے مہنے میں بات کر وہ چھے چھے لاکھ روپیے بھی دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ اس کو غور کریں جو چاہیں ہمارے ریسپشن آفیس کے اندر سے آپ لے لیں جن لوگوں کے لیے ضروری ہے اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں یا جو نمبر آت ہیں ان نمبر آت پہ لیے آپ کانٹرٹ کر سکتے ہیں